دلی میں کمیونٹی سپریڈ کا خطرہ لگاتار بڑھ رہا ہے اسپتالوں میں جگہ ختم ہو رہی ہے اور مریضوں کی بڑھتی سنکھا بے قابو ہو رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں آئیں تصویروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ دلی ہاتھ سے نکل رہی ہے اگر وائرس کو روکنے کے لیے کوئی ایکشن پلان نہ بنایا گیا تو دلی کی حالت امریکہ اور جرمنی جیسی ہو سکتی ہے اب سوال ایسے میں یہ ہے کہ دلی اور دیش کے مہانگروں میں کمیونٹی سپریڈ کے خطرے کو روکا کسے جائے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہماری یہ خاص ریپورٹ دیکھئے سب سے پہلے آئی کانٹیکٹ ٹریسیں یعنی ایک سے دوسرے میں کورونا کیسے فیلا اس کی پہچان کی گئی پھر آئے سوپر سپریڈ جنہوں نے اپنے پریوار کے ساتھ پورے علاقے میں کورونا فیلا دیا اور اب حالت کمیونٹی سپریڈ تک پہنچ گئی ہے یعنی ایک سے دوسرے میں اور دوسرے سے بہت سے لوگوں میں فیلنے والا کورونا وائرس بے کابو ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ اس سے آگے کیا ہوگا کیا کمیونٹی سپریڈ کو روکا جا سکتا ہے کیا دیش کے مہنگروں میں بے کابو ہو چکے وائرس پر کابو کیا جا سکتا ہے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم نے دیش کے سب سے بڑے اسپتال ایمز کے ڈریکٹر ڈاکٹر رندیب بولیریہ سے بات کی کمیونٹی سپریڈ کا ایسا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کیسز اتنے ہو کہ ہم کسی اس کا کانٹیکٹ کیا ہے وہ ٹریس نہ کر پائیں کہ یہ نہ پتا چل پائے کہ یہ کیس کہاں سے آیا ہے اور اس کا کیا چین اور ٹرانسمیشن ہے اگر ہم دیکھیں ہمارے سارے دیش کے آنکڑوں کو تو دیش کے کئی حصے ہیں جہاں پہ کیسز بہت کم ہیں اور وہاں پہ کمیونٹی سپریڈ نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر ہم ہات سپورٹ کی بات کریں اور یہ کچھ شہر ہیں آٹھ دس دس بارہ شہر ہیں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستر سے اسی پرسنٹ کیسز یہی سے آ رہے ہیں یہاں پہ جہاں جہاں کنٹینمنٹ زونز ہیں جہاں پہ ایک دم سپائک آف کیسز ہو رہے ہیں وہاں پہ لوکل سپریڈ جو ہے اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو اگر ہم بڑے ڈیفنیشن پہ سے جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوکل ایریاز میں کمیونٹی سپریڈ ہو رہا ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہم پورے دیش کے لئے یہ نہیں کہہ سکتے دوسرا میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک ورڈز کا انٹرپلے ہی ہے ہمیں سٹیٹیجی بنانی چاہیے کہ ان ایریاز میں ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ یہاں کیسز زیادہ آ رہے ہیں اور یہ ہے ایک بات صحیح ہے کہ کئی لوگ ایسے پوزٹیو آ رہے ہیں جو ہم کہہ نہیں سکتے اس کو انفیکشن کہاں سے ہوا تو اس لئے اس ایریاز میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کی سب ہی پوزٹیو ہیں اور اس لئے ہمیں اپنے سٹیٹیجی ایسے بنانی چاہیے دیش کے لئے جو ہے وہ سٹیٹیجی تھوڑا الگ ہوگی کیونکہ جو کول سپورٹس ہیں یا جو ہارٹ سپورٹس نہیں ہیں وہاں پہ ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے دیش کے مہانگروں میں کمیونٹی سپریٹ کے خطرے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے ساتھ وائرس لے کر گھوم رہے ہیں بازار سے لے کر بسوں تک نہ ہی سنکرمیت ہونے والے ویقتی کے پاس دکت کی بات یہ ہے کہ اب نہ تو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہو سکتی ہے اور نہ ہی ماس لیول پر ٹیسٹنگ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ ایس سمٹومیٹک یا پری سمٹومیٹک ہیں کرونا کے کئی کیسز جو ہیں وہ ایس سمٹومیٹک ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو کوئی لکشن نہیں ہوتے یا اتنے معمولی لکشن ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کرونا نہیں ہے اور وہ اپنی جانچ نہیں کراتے اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے سپیشلی جو ہوت سپوٹس ایریاں ہیں جہاں پہ ہم کنٹینمنٹ زون جیسے بات کرتے ہیں ان میں کافی حد تک ایسے لوگ ہیں جن کو کرونا ہے اور وہ اسمٹومیٹک ہے اور اس لئے پوری سنکھیا کتنے لوگوں کی کو کرونا اس ایریا میں ہے یہ ٹیسٹ سے پتہ کرنا مشکل ہوگا اس لئے یہ بات ضروری ہے کہ ہم جہاں ہوت سپوٹس میں جو بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ یہ مان کے چلیں کہ اگر وہ باہر جاتے ہیں تو ہر ایک ویقتی کو رونا پوزیٹیو ہے اور اس لئے ان کو یہ ہی مان کے آگے اپنا دھیان رکھنے کے ضرورت ہے کیونکہ سارے جو اسمٹومیٹک لوگ ہیں ان کا ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے تو اس کا نہ کوئی فیدہ ہوگا جن لوگوں کو لکشن ہے یا جو اسمٹومیٹک ہے لیکن کوویٹ پوزیٹیو پیشنٹ کے کلوز کونٹیکٹ میں آئے ہیں یا جو ہیلتھ کئر وکرز ہیں ان کا ٹیسٹ کرنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ ان کے لئے ہم ان کو الگ کر سکتے ہیں اور چین آف ٹرانسمیشن کو روک سکتے ہیں لیکن پریونٹیو سٹریٹیجی ان ایریاز میں بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے ڈاکٹر گولیریہ ساپ ساپ شبدوں میں کہہ رہے ہیں کہ اتنی سنگھیا میں ٹیسٹنگ کر کے لوگوں کی پہچان کرنا بہت مشکل ہے اس لئے کمیونٹی سپریڈ کو روکنے کے لئے ایک نئی طرح کی سٹریٹیجی یعنی رنڈ نیتی بنانی ہوگی اس کے لئے پہلی سٹریٹیجی یہ ہے کیون ہاتھ سپورٹ اور کنٹینمنٹ زون کی پہچان کی جائے جہاں سے سب سے زیادہ کیس آ رہے ہیں اس کے بعد ان علاقوں کو سیل کیا جائے تاکہ کمیونٹی سپریڈ کے خطرے کو روکا جا سکے ایسے علاقے سے آنے والے لوگوں کی پہچان کی جائے تاکہ پابلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنے اور سارو جانک جگہوں پر آنے جانے سے روکا جا سکے ایک ٹائم پر ٹیسٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں پہ ہاتھ سپورٹس ہیں وہاں پہ ہمیں ایسی نیتی بنانی چاہیے کہ ہم جو جیادہ بمار لوگ ہیں ان کا ٹیسٹ کریں یا جو ہیلتھ کیر ورکرز ہیں یا کلوز کونٹ répز ہیں کوویڈ پوزٹیف کی ان کا ٹیسٹ کریں لیکن یہ مان کے چلیں کہ ان ایریاز میں سب لوگ جو ہیں وہ کوویڈ پوزٹیف ہو سکتے ہیں اور کیریئر ہو سکتے ہیں اور ہمیں اپنا بچاپ کرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر میں کوویڈ پوزٹیف ہوں تو اپنے آفز کے لوگوں کو یا اپنے دوستوں کو یا اپنے گھر والوں کو آج بھارت چاہے تو چین سے یہ سٹیٹیجی سیکھ سکتا ہے کمیونٹی سپریٹ کو کابو میں کرنے کیلئے چین کی پولیس نے ڈرون کیامروں کا استعمال کیا اس سے لاپروہی کرنے والے لوگوں کی تورند پہچاند شروع ہو گئی اتنا ہی نہیں کمیونٹی سپریٹ کو روکنے کیلئے چین نے لاپروہی کرنے والے لوگوں کا چہرہ پہچاندے والا سسٹم شروع کر دیا اس سسٹم کی مدد سے سارو جانک جگہوں پر ماسک نہیں پہننے والوں کی پہچان کی گئی اس سے لوگ سترک ہو گئے اس کے علاوہ چین نے ہیلتھ کوڈ نام کا سسٹم تیار کیا جس سے لوگوں میں کورونا کے لکشن اور ان کی ٹریول ہسٹری ٹریس کی جانے لگی اس کے لیے وہان میں جگہ جگہ کنٹرول روم بنائے گئے جہاں پر کورونا سندگد لوگوں کی پہچان کرنا آسان ہو گیا اسی ایڈوان سسٹم سے چین نے کمیونٹی سپریٹ کو روک دیا لیکن بھارت میں سمجھ سے یہ ہے کہ یہاں بہت سے لوگ اپنے لکشنوں کے بارے میں جانکاری چھپا رہے ہیں جس سے سندگد لوگوں کی پہچان کرنے میں دکتیں آ رہی ہیں لوگ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی ایک لاپرواہی کئی لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ اپنے سمٹم سپاتے ہیں یا بتاتے نہیں ہیں اور کئی دفعہ یہی نہیں بتا چلتا کہ وہ اس ایسے وقتی سے ملے یا نہیں ملے تو جو ہم کنٹیکٹ ریسنگ کی بات کرتے ہیں کہ آپ سورس کو کنٹیکٹ کو کریں وہ اگر ہم اگریسیولی کریں تو میرا یہ ماننا ہے کہ کئی جگہ آپ پتا کر پائیں گے کہ انفیکشن کہاں سے ہوا ہے لیکن اس پہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر مجھے آج کرونا کے لکشن ہوتے ہیں تو میرے جو کنٹیکٹس ہیں جن کو میں انفیکشن دے سکتا ہوں وہ 48 آرز پہلے بھی ہو سکتے ہیں تو ہم جب کنٹیکٹ ریسنگ کرنی ہے وہ آج والے دن سے نہیں کرنی ہمارے دو دن پہلے بھی ہم جن جن لوگوں سے ملے تھے ان کو بھی انفیکشن دے سکتے ہیں تو کوویڈ 19 جو ہے یہ بہت انفیکشنز ڈزیز ہے یہ اسیمٹومیٹک یا پری سیمٹومیٹک سٹیج میں بھی لوگوں کو انفیکشن دیتا ہے تو اس لئے کنٹیکٹ ریسنگ اگریسیولی کرنا یا بہت باریکی سے کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے اور جب کیسز بڑھتے ہیں تو اس میں کچھ حد تک ڈھیل آ جاتی ہے اور اس لئے یہ کئی دفعہ مس ہو جاتا ہے لوگ ڈاؤن کورونا سنکرمیت وقتی کے لیے کوئی منع ہی نہیں ہے وہ بازار بھی جا سکتا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر خانہ بھی کھا سکتا ہے اور دفتر میں کام بھی نپٹا سکتا ہے لیکن اس دوران وہ ہر اس جگہ کو سنکرمیت کر سکتا ہے جہاں دوسرے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے یعنی لوگ ڈاؤن کھولنے کے بعد آپ اپنی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اگر ایسا چلتا رہا تو دیش میں کمیونیٹی سپریٹ کا خطرہ بھی ہوگا ایسے استھیتی میں وائرس کو فیلنے سے روکنام ناممکن ہو سکتا ہے یعنی جو امریکہ اور جرمنی میں ہوا جو فرانس اور اٹلی میں ہوا اب وہ خطرہ بھارت میں بھی آ گیا ہے لیکن آپ اس خطرے کو کیسے روک سکتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے تو اگر ہمیں اپنے ہیلتھ کیر فسیلٹیز کو ٹھیک رکھنا ہے تو ہمیں دو تین چیزیں کرنی پڑیں گی ایک تو سٹیزن رسپانسیبیلیٹی سب لوگ کی یہ رسپانسیبیلیٹی ہے کہ ہم اس انفیکشن کو اپنے شہر میں پھیلنے سے روکیں تو جیسے جیسے لاؤڈ آن کھل رہا ہے تو سوشل ڈسٹنسنگ ماس لگانا ہینڈ واشنگ یہ اور بھی جادہ ضروری ہو جاتا ہے چاہے ہم آفیس جائیں چاہے شاپنگ کرنے جائیں یا کہیں باہر کھانا کھانے جائیں یا کسی طرح سے ٹرائیول کریں دوسرا چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سبجھنے چاہیے کہ جو 80 سے 90% جو لوگ ہیں جو کوویٹ سے انفیکٹ ہوتے ہیں ان کو بڑی مائل ڈلنس ہوتی ہیں اور ان کو ہسپیٹل میں انفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ گھر پہ ہی آئیسولیٹ کر سکتے ہیں راکٹر سے ٹیلی فون کے مادھیم سے سمبر کر سکتے ہیں اور اس سے ہسپیٹل کے جو سٹرین پڑے گا وہ کم ہو جائے گا اور صرف جو critically ill patients ہیں یا جن کو oxygen کی ضرورت ہے وہی ہسپیٹل میں پھر بلا کر وہ پائیں گے کل ملا کر آسان شبتوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ community spread کے خطرے کو روکنے کی ایک ذمہ داری اب آپ کے کندھوں پر ہے لیکن مریضوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری سرکار اور اسپتال کی ہے اب یہ تیہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کیا چھنتے ہیں کرونا سے بچنے کے لیے سالدھانی یا وارث سے ہونے والی پریشانی فیصلہ آپ کا ہے